اترکاشی ٹینل حادثے کی جانچ کی جائے گی سرکار نے چھے سدسیے کمیٹی کا گچن کیا ہے سلکیارہ سرگ میں پھسے چالیس مزور ریسکیو لگاتا جاری پچاس گھنٹے سے زیادہ کا سماع ہو گیا ہے یعنی یوں کہیں کہ دو دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے چالیس شرمک ملبے میں تپے ہیں شرمکوں کو نکالنے کا کارے یودھسر پر چھل رہا ہے دیرہ دون سے آگر ڈریلنگ مشین رات تین بجے بھی پہنچی تھی خود مکہ منتری یہاں پہنچ رہے تھے جانکاری انہوں نے لی تھی پردھان منتی نریندر موڈی نے سرکار کو پرشاسن کو ہر سمبھ مدد کا بھروسہ بھی دلائیا ہے لیکن راحت کی بات ابھی تک یہی کہ جو اندر چالیس شرمک بھسے ہوئے ہیں وہ صحیح سلامت ہے انہیں اوکسیزن پہنچائی جا رہی ہے ان تک کھانا پہنچائی جا رہا ہے لیکن جو ملبہ ڈھا ہے وہ آگے بھی ڈھے سکتا ہے یعنی سیتی بدتر ہو سکتی ہے کیونکہ وہ گیلا ملبہ ہے جس طریقے سے یہاں کے ادھکاریوں نے جانکاری دیتی جو ریسکیو کر رہے ہیں اور اس لیے ٹینشن بڑھتی نظر آ رہی ہے فیلحال یودسر پر ریسکیو چل رہا ہے دیرہ دون سے آگر ڈریلنگ مشین رات تین وجہ پہنچی اب دیکھنا ہوگا کہ لگاتار کوششیں جاری ہیں چھے ست سے اٹیم بنی ہے جو کس حادثے کی جانچ کرے کی پچاس گھنٹے سے زیادہ سمیہ سے چالیش رمک ابھی تک فسے ہوئے ہیں ایسے ٹرنل حادثے کی جانچ ہوگی جانچ کے بعد سب کچھ ساف ہوگا یہ بھی پتا چلے گا کہ کیا جو فائدہ پہنچانی کی کوشش تھی یہ نقصان میں کیا آگے بھی تکلیف دے سکتی ہے کیا نقصان دے سکتی ہے کیونکہ جیسے کی ریسکیو کرنے والے ادھکاریوں نے جانکاری دی کیونکہ انڈی آرف کے ٹیم لگاتار بنی ہوئی ہے اور یہ کہا گیا تھا سینئر انجینئرس کے دوارا کہ یہ گیلا ملبا ہے جو کہ لگاتار دھہ رہا ہے اسی وجہ سے پورا ملبا جائے گیا تھا اندر چالیش ٹرمک جو کام کر رہے تھے وہ اندر ہی دھس گئے ہیں ساڑھے تین کلو میچہ لمبا آپ دیکھنے والی بات ہوگی کی مکہ منتری کی طرف سے کس طریقے سے ریاکشن سامنے آتا ہے خود پردان منتری نے انہیں ہر سنبھا مدد کا بھروسہ دلائیا ہے اور پچاس گھنٹے سے زیادہ سمیہ ہو چکا نزدیک سے دیکھ رہے ہیں اور میں سویم وہاں گیا بھی تھا پرباہیت جو پریوار کے پریجن ہیں ان سب سے بھی میں نے بات کی ہے جو سمیہ بھائی اندر ہیں ان کے پریواری جنوں سے بھی بات ہوئی ہے سب ہی وہاں پر کسل ہیں اور جو ہیوم پائی پر تیادی ہیں ٹیکنیکل ٹیم اس کو اسمیلڈ کرنے میں لگ گئی ہے اور جو بھی سمیہ لگے گا جلدی سے جلدی کسلتا ان کی کسلتا سے بہار آ جائیں اسی کام میں ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی سب ہی سکسل ہیں اور لگاتار ان کو بھوجن ساماگری اور پانی اور ساتھ میں آکسیجن کی سپلائی ہو رہی ہے سب ہی لوگ لگاتار اس پر نجر بنائے ہوئے ہیں